لوگ نماز نہیں پڑھتے سبحان اللہ یعنی they know they say they claim to know کہ yes we love Allah ہمیں پتا ہے اللہ کون ہے لیکن how come مجھے نہیں سمجھ آتی ہے اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں to be honest میں جب نماز نہیں پڑھتا تھا میرے concepts نہیں ٹھیک تھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ نماز شاید جو ایک دو ہی پڑھ لو بس کافی ہے اللہ کا love اتنا زیادہ ہے infinite ہے اللہ معاف کر دے گا مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں but اللہ نے ایک ریزن بتائی ہے میں آپ کے سامنے ریزن رکھتا ہوں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَا كِنْ قَذَّبَا وَتَوَلَّا اللہ کہتے ہیں کہ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں نہ وہ اس کو شک ہے کہ اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یا اس کا فائدہ کیا ہے نماز کا یہ بھی تو ایک شک ہو سکتا نا کیوں پڑھوں اتنا ٹائم میں کیوں نکال اللہ کیا ٹائم ہے پندرہ منٹ پر نماز پہ جہتر منٹ آؤٹ اوٹ او فورٹین فورٹین منٹ کیوں نہیں پڑھتے نماز مجھے نہیں سمجھ آتی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آپ بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے نوٹ کے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی فرما دیتے نا کہ وہ سچا نہیں ہے سچ نہیں بولتا اور نماز نہیں پڑھتا تو میننگ وڈ بی سفیشن اللہ نے آگے کیا فرمایا کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور مو پھیر کے چلا جاتا ہے what does it mean کہ آپ کو مسجد سے نماز کی آزان آرہی ہے آزان کی آواز آرہی ہے اور آپ مو پھیر کے چل دی ہیں آپ نے جو بات کی نا کہ ہاں ایسا کیوں کرتے ہیں اس میں number one reason ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے مجھے میں for example ایک company میں job کرتا ہوں مجھے اپنے CEO کا پتہ ہے اس کی authorities پتہ ہیں وہ کیا کر سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا میں کبھی اور وہ مجھے کہتا ہے کہ I have a meeting with you at this time اور یہ اس time پہ وہ چاہے time off time ہو whatever the thing is میں وہاں لازمی پہنچوں گا کیوں I know his authority I know about himself I know about him اور مجھے idea ہے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو مجھے he will just kick me out of job اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کیوں پتہ نہیں ہے آپ میں جو ابھی بات کی تھے نا کہ ہم قرآن نہیں پڑتے Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے اس کے ایک part ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے جو رسی ایک طرف سے اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے اس کی شان کو لائک ہے اور دوسری طرف سے وہ ہمارے پاس موجود ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی کہ hold on to it اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے نا تو تم کبھی گمران ہی ہوگے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے وہ رسی چھوڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ is there اللہ ہم کون move کیا ہے ہم move کیا ہے نا اللہ سے دور تو lack of knowledge about اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو قرآن سے distance کر لینا کیونکہ قرآن introduces you to اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو definitely آپ کو doubt ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کی بات نہیں مان رہے کس کی پکار پر نماز نہیں پڑھ رہے and نماز fixes a lot of your problems اگر اس کو صحیح طرح سے پڑھ رہے رشان what do you think why don't people pray علی بھائی دیکھیں اس کو نا دیکھنے کے دو perspectives ہیں ایک بہت خوبصورتی سے آپ دونوں نے بتایا یہ ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ یا پھر ایک خوف والا پہلو غالب رکھ کے دوسرا پہلو آپ اس کو میں کوشش کروں گا سمجھانے سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام سے الوہاب سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ مجھے ایک چیز کہتے ہیں کرنے کو اللہ نے بھی ہمیں کہا نماز پڑھنے کو ٹھیک ہے آپ نے فرض کرے مجھے کوئی چیز کہا کہ بھئی یہ کرو ٹھیک ہے اچھا دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میں وہ ایک کام کروں آپ نے جو مجھے کہا ایک تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے ڈر ہے اور آپ کا خوف ہے اور اس کے کونسیکوینسز ہیں جو کہ مجھے فیس کرنے پڑیں گے جس کا مجھے پتا ہو which is one of the ways کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں صحیح اچھا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتا نہ ہو اور بعد میں پتا لگے کہ آپ نے میری کتی چیزوں کا خیال رکھا ہے مثلا میں میری for example job nature اس طرح کی ہے کہ مجھے باہر جانا پڑتا ہے شہر سے مجھے پتا ہی نہیں ہے اور آپ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گھر پہ ساز و سمان کوئی اور لے کے آتا ہے لیکن مجھے بعد میں پتا لگتا ہے کہ یہ جتی چیزیں دے رہے ہیں یہ آپ دے رہے ہیں میرے دل میں کیا جذبات پیدا ہوں گے مجھے بتائیں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے بلکل ہوں گے آپ اس اعتبار سے واہب ہیں عربی میں واہب کہتے ہیں giver کو اللہ کا نام ہے الوحاب یہ superlative form ہے جس کا مطلب ہے کہ دینے میں بہت زیادہ بلکل صحیح اچھا کیا دینے میں بہت زیادہ علماء کہتے ہیں توفہ تحایف دینے میں بہت زیادہ برکات دینے میں بہت زیادہ فوائد دینے میں بہت زیادہ اور علماء نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ نے یہاں پہ intensive form کیوں use کی کیونکہ اللہ تعالی کیا کبھی کبھی دیتا ہے نہیں ہر وقت دیتا رہتا ٹھیک ہے دوسرا کیا اللہ تعالی ایک چیز دیتا ہے نہیں variety of things دیتا ہے تیسرا اللہ تعالی intentionally intentional giving in amounts that go beyond the necessary and expected تو اگر بندہ یہی سوچنا شروع کر دے کہ اللہ تعالی کی کتنی مہربانی ہے میرے پہ تو پھر کیا بندے کو شکر گزاری میں نہیں نفل میں کھڑا ہونا چاہیے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیر بھی میں سوجن آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو دوسرا رویہ لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں تو صحیح اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں لوگ دنیا کے اندر بچے مر رہے ہیں آپ کے بچوں کو آپ روز پیار کرتے ہیں جہاں پہ مہنگائی بڑھتی ہے لوگوں کے گھر میں تین ٹائم کے بجائے دو ٹائم چورا جلتا ہے آپ چار پانچ دفعہ بھی کھا لیتے ہیں کیا آپ کو اسیس کا احساس نہیں ہے تو لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اصل میں یہ میرے اور آپ کا ہی فائدہ ہے تو یہ زاویہ بھی دیکھنا چاہیے اور اللہ آپ کو بغیر ڈیزرف کی دیتا ہے آپ ڈیزرف نہیں کرتے کچھ بھی اللہ پھر بھی آپ کو دے رہا ہے